بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبائی کرام امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے آج کا ہمارا سبخ نمبر پینسٹھ ہے جس میں ہم متقلم کے سیغے سیکھیں گے متقلم ماضی میں بھی متقلم ہوتا ہے اور مزارع میں بھی یعنی بات کرنے والے نے ماضی میں بات کی ہوگی یا وہ مزارع میں بات کر رہا ہوگا گزشتہ اسباق میں ہم نے بارہ اور بارہ یعنی چوبیس سیغے پڑے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی کے غائب کے چھ سیغے تھے تین مذکر کے اور تین مؤنس کے اور اسی طرح ماضی میں چھ سیغے مخاطب کے تھے جس میں تین مذکر کے اور تین مؤنس کے اسی طرح مزارع میں بھی ہم نے بارہ سیغے پڑے ہیں جس میں چھ غائب کے ہیں تین مذکر تیر مؤنس کے اور چھ مخاطب کے تھے تین مذکر کے اور تین مؤنس کے اور باقی ہمارے پاس متقلم کے سیغے بچے ہیں ماضی کے یعنی گزرا ہوا زمانہ اور مزارع کے یعنی حال اور استقبال تو ابھی ہمارے پاس متقلم کے سیغے بچے ہیں آئیے ان کی پریکٹس کرتے ہیں اور جملے بناتے ہیں اور اس کے معنی وغیرہ سیکھتے ہیں ماضی میں یعنی ہم نے کہا کہ میں چلا گیا میں گیا تھا زہبتو میں گیا یعنی میرا جانا ماضی میں ہو چکا زہبتو میں چلا یعنی آپ یہاں پر یہ بھی لگا سکتے ہیں انا انا یہ زمیر ہے جس کا ترجمہ ہم نے کیا تھا میں انا میں اور اسی طرح یہاں پر ہم نے کیا تھا نحنو ہم ٹھیک ہے یہ جمع ہے انا زہبتو میں گیا انا زہبتو الى المدرستی میں مدر سے گیا چلا گیا اسی طرح آپ کہیں کوئی بھی عمل کوئی بھی فعل آپ نے کر دیا ہے ماضی میں ہو چکا ہے آپ کہہ سکتے ہیں انا کتبتو انا کتبتو الدرس یہاں پر علامت متکلم کی یعنی متکلم جو کام کر رہا ہے ابھی اس کے بارے میں خبر دے رہا ہے تو یہاں پر زمہ ہوگا آپ کو نظر آ رہا ہے پیش کتبتو زہبتو کتبتو الدرس میں نے سبق لکھ لیا ہے کتبتو الرسالت الرسالہ رسالہ خط کو کہتے ہیں کتبتو الرسالت میں نے خط لکھ لیا ہے اسی طرح آپ کہیں انا اکلتو انا اکلتو میں نے کھا لیا ہے کھانا انا اکلتو الطعام انا شریبتو کہتے ہیں پینے کو انا شریبتو الماء الماء کہتے ہیں پانی کو انا شریبتو الماء تو اسی طرح کہ ہم جملے بنا سکتے ہیں فعل ماضی میں آپ نے کوئی بھی کام کیا ہو ان افعال کو اور آپ کو چاہیے کہ آپ افعال کو ڈونڈیں ریکیبلری ازاد اللغویے جمع کریں کتاب میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور کوئی بھی عربی کی بک اٹھا کر وہاں سے آپ دیکھ لیں کہ بھئی فلان فلان فعل کا کیا کیا معنی ہے تو اس معنی کے لحاظے آپ اس طرح کا سیغہ بنائیں گے اس طرح اس کی شکل ہوگی اور آپ اس معنی کو پھر اس سے لے سکتے ہیں یعنی انا ذہبتو میں گیا الی المدرستی انا رجعتو اب الرجوع ہوتا ہے وہاں پر یعنی اگر آپ دیکھیں گے کتاب میں تو آپ کو ملے گا الرجوع تو اس کو ہم مصدر کہتے ہیں پھر مصدر سے ہم افعال کو نکالتے ہیں جیسا کہ یہ افعال آپ کے سامنے ہیں ذہبتو ذہبنا تو رجعہ یہ اصل میں رجعہ ماضی میں کیا ہے رجعہ اچھا اس رجعہ کو ہم متکلم بنائیں گے کہ میں لوٹا میں میں نے واپسی کی میں وہاں سے لوٹایا رجعہ تو اور اس کا جمع رجعہ نا ہم سب لوٹے وہاں سے دیکھو وی راجی معین راجی معین اسی طرح ہر مصدر میں آپ کو افعال اور الفاظ ملیں گے اس سے آپ اس طرح کا جملہ اور سیغہ بنائیں اور اپنے استعمال کریں یہ تو تھا متکلم کا سیغہ انا ذہبتو انا شریبتو انا اکلتو انا کتبتو انا نمتو نمتو میں سو گیا تھا فی صباحی صبح و صویرے اسی طرح کوئی بھی آپ فعل لے لیں تو آپ اس کو آرام سے بنا سکتے ہیں ساتھ میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم کہیں ہم سب گئے تھے نحنو ہم سب ذہبنا ہم سب گئے تھے الیل المدرستی مدرسے کو تو یہاں پر فرق کیا ہوا متکلم میں صرف تا اس کے اوپر زمع اور پیش ہوتا ہے اور جمع میں نون الف نا یہ جمع کی علامت ہے کیونکہ اصل فعل تو ذال ہا اور با ہے ذہبا آپ نے فعل ماضی کے جو سیغے پڑے تھے چھے ٹھیک ہے یعنی فعل ماضی میں ذہبا وہ ایک آدمی گیا ذہبا الف کے ساتھ وہ دو آدمی گئے الف تصنیع کی علامت ہی ہم نے بتایا تھا ذہبو وہ سب آدمی گئے اسی طرح ذہبت ذہبتا ذہبنا اور ہم نے کہا بھی تھا اس کو یاد کر لیں گردان کو تاکہ آگے آسان ہو اسی طرح تو ذہبا اصل حروف ہیں اب نون الف نا جو لگا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے ہم سب یعنی ہم سب نے جانے کا فعل اور جانے والا کام کیا ہے نحنو ذہبنا الی المدرستی اچھا کوئی اور فعل استعمال کرتے ہیں نحنو جلسنا ہم سب بیٹے ہیں یا بیٹے تھے نحنو جلسنا فی السیارتی سیارہ کہتے ہیں گاڑی کو کسی بھی ٹیکسی وغیرہ کو نحنو جلسنا ہم بیٹے فی السیارتی گاڑی میں یعنی نحنو جلسنا فی السیارتی ہم بیٹے تھے گاڑی میں وَذَهَبْنَا اور ہم گئے تھے إِلَى الْمَدْرَسَتِ مَدْرَسَةِ تو وہ تمام افعال جو ہم نے یہاں پر ذَهَبْتُو میں استعمال کیے اس کو اب ذہبنا میں بھی استعمال کریں جلسنا قمنا نمنا اکلنا شریبنا اسی طرح ہم اس کو یاد کر لیں اور سیکھ لیں اس کے ساتھ ساتھ اب ہم آتے ہیں مزارے کی طرف مزارے میں ہم نے کہا تھا حال کا معنی ہوتا ہے اور استقبال کا اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ مزارے میں جتنے بھی سیغیں ہیں ان کی علامات ہوا کرتی ہیں جب ہم غائب کے لئے سیغہ بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا ذہبو وہ ایک آدمی جا رہا ہے یا جائے گا اس میں علامت یا کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم غائبہ مؤنسہ بناتے ہیں تو تاکہ علامت ہوتی ہے تَذْهَبُ اسی طرح ہم بنانا چاہتے ہیں کہ وہ ایک آدمی وہ ایک عورت یہ دونوں ہو گئے ٹھیک ہے اگر ہم بنانا چاہیں کہ آپ یعنی جاتے ہیں تو اس میں بھی تَذْهَبُ ہے تَذْهَبُ آپ جاتے ہیں یہ دونوں فعل شکل میں ایک جیسے ہیں لیکن یہ مؤنس کے لئے ہے یہ والا مؤنس کے لئے غائبہ اور یہ مخاطب کے لئے ہے اب ہم چاہتے ہیں متقلم کا بناے تو ہم عمزہ لگا دیتے ہیں اَذْهَبُ ہم چاہتے ہیں کہ جمع متقلم ہو مزارے میں نَذْهَبُ تو یہ دو سیغے آپ کے سامنے ہیں تو اس میں یہ حمزہ علامت ہے دیکھو اصل فعل کیا ہے ذَالْهَا اورْبَ ذَہَبَ شروع میں ہم نے حمزت المتقلم لگا دیا اَذْهَبُ میں جا رہا ہوں یا جاؤں گا اَنَا اَذْهَبُ الى المدرستی میں مدر سے جا رہا ہوں یا جاؤں گا اَنَا أَلْعَبُ اَنَا اَلْعَبُ میں کھیلتا ہوں یا کھیلوں گا اَلْعَبُ لَعِبَ یَلْعَبُ اسی طرح آپ خوشور بنا لیں اَنَا اَقُومُ میں کھڑا ہوتا ہوں یا کڑا ہوں گا اسی طرح اَقُومُ ہے اس کو اب نَقُومُ بنا دے نون کے ساتھ نَقُومُ ہم سب کھڑے ہوتے ہیں نَدُرُسُ ہم سب پڑھتے ہیں اَدُرُسُ میں پڑھتا ہوں تو یہ مزارے میں اس کا معنی ہوتا ہے حال کا اور استقبال کا تو یہ بہت آسان لیکچر ہے بہت آسان ہے ایزی ہے تو اس میں آپ ضرور اس طرح کے اس طرح کے جملے بنائیں فعل ماضی میں جو کام ہو چکے ہیں اور مزارے میں جو کام ہو رہے ہیں یا بعد میں ہوں گے اس طرح کے ہم کچھ پرکٹس کرتے ہیں مزید ایک دو مثالیں اور بتا دیتے ہیں یہاں پر ہم ایک دو مثالیں لکھتے ہیں مثال کے طور پر رسم تو رسم تو رساما یا رسوم یعنی کوئی پینٹنگ کرنا کوئی پینٹنگ کرنا کوئی چیز بنانا تو ہم کہتے ہیں رسم تو اس صورتہ میں نے تصویر بنائی رسم تو اس صورتہ میں نے تصویر بنائی تو بن چکی ہے کام ہو چکا ہے ماضی میں اسی طرح اگر ہم جمع بنانا چاہیں رسم نہ اس صورتہ ہم سب نے مل کر تصویر بنائی ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب میں چاہتا ہوں کہ میں بنا رہا ہوں یا بناوں گا تو اسی فعل کو لیں گے لیکن شروع میں ہمزہ آئے گا اور اس طرح ہم رسم میں بناتا ہوں میں بناتا ہوں یا بناوں گا اسی طرح نرسم آپ لکھ دیں نرسم اس صورتہ میں بناتا ہوں یا بناوں گا اچھا کوئی اور فعل لے لیتے ہیں ابھی ہم مثال کے طور پر خرجا خرجا کے معنی نکلنا اب میں کہتا ہوں خرجتو خرجتو من البیتی میں گھر سے نکلا یعنی میرا نکلنا ہو چکا میرا نکلنا گھر سے ہو چکا ماضی میں خرجنا خرجتو من البیتی میں گھر سے نکلا وزہبتو الى المدرسة اور میں مدرسے گیا اسی طرح خرجنا ہم سب گھر سے نکلے ہیں من البیتی من المدرسة من الشرکتی من المصنعی فیکٹری سے کمپنی سے کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ یہاں پر بنانا چاہے تو حمزہ لگا کر اس کو خرجا کو جو اس کا ماضی ہے خرجا اس کو خرجا لکھ دیں اور شروع میں آپ حمزہ ڈال دیں اخرجو میں نکلتا ہوں یا نکلوں گا اخرجو من البیتی میں گھر سے نکلوں گا اسی طرح نخرجو ہم نکلتے ہیں نخرجو من ال کلیتی کلیہ کہتے ہیں کالیج کو نخرجو من ال کلیتی ہم کالیج سے نکلتے ہیں یا نکلیں گے تو اس طرح کے افعال لیتے رہیں اور ماضی بھی بنائیں مزارے بھی بنائیں اس طرح ہم بناتے رہیں گے تو ہماری عربی پختہ ہو جائے گی اور ہم عربی میں بول چال میں ترقی کرتے رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ